خواجہ برادران کی درخواست زمانت پر نیپ کو نوٹس جاری کر دیا گیا اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ریفرنس رپورٹ بھی طلب کر لی جبکہ دوسری جانب لاہور کی احتساب عدالت میں پیرا گون کیس کی سمات نے خواجہ برادران کے ریمانڈ میں 6 مارچ تک کی توسیح کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق زمانت کیس کی سمات جسٹس مقبول باقر کی سرباہی میں تین رکھتی بینجنے کی وکیل اشتر اصاف نے موقف اقتیار کیا کہ ٹرائل کورٹ میں ریفرنس کی سمات جاری ہے ایک سو بائیس گواہان میں سے صرف پانچ گواہوں کی گواہیاں ریکارڈ ہوئی ہیں سپریم کورٹ نے لیگی رہنماؤں کی درخواست پر نیپ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے احتساب عدالت سے ریفرنس کی رپورٹ بھی طلب کر لی عدالت نے لیپ کو دس مارچ تک تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا دوسری جانب احتساب عدالت لاہور میں پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سمات ہوئی خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت پیش ہوئے تاہم خواجہ ساد رفیق کے پیش رہونے پر جیلو کام نے کہا کہ ساد رفیق کو اسلام آباد میں مصروفیات کے باعث عدالت میں پیش نہیں کیا گیا احتساب عدالت نے مزید تحقیقات کے لیے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے ریمان میں چھ مارچ تک توسیع کر دی